آپ کی پتنی سنے گی اس بات کو کیا اثر ہوگا اس کا یہ آپ لوگ کو کھلتا کیوں نہیں ہے اس کا بیرود کرتے کیوں نہیں ہو کیا ایسے اسلیل کے سٹس نہیں بجائی جائے بیوہ کسی سمجھ نہیں بنایا جائے مرنجن کر کے ہم لوگ بجا لیتے ہیں اچھری تر پر خطرہ پر رہا ہے آج کے بھرست فیلم کے گیتوں کو سن کر کے تمام لوگوں کا چریتر گرتا جا رہا ہے آج اتنے چریتر لوگ ہین ہو رہے ہیں اس میں مخکام ہے سینیما کا اور اتنی گراوٹ آپ کے پاس آئی ہے آج کل جگہ جگہ اسجام ہوتا ہے ہاتھ جور کر ہم کہتے ہیں کہ رام نام کی مرجادہ کو نسٹ مت کرو اگر اسجام کرنا ہو تو بینا کوئی جھال مردن کا سری رام جائے رام جائے رام جائے رام کو ہو وہاں کا باتاون پمیتر ہو جائے گا آج جہریلے جیماغ سے آپ لوگ اسجام کی بیوستہ کرتے ہو اب کیسا ہوتا جا رہا ہے سرک سے میری گاڑی جا رہی تھی سرک کے کنارے میں نے دیکھا کہ بھیڑے کٹھی ہیں منڈپ ایسا کچھ بنا ہوا ہے ہم نے پوچھا ہے کیا ہے کہ مہارا جی اسجام ہے رام نام سنکرتن ہو رہا ہے ہم کے لگتا ہے کہ اس دیش کا بھویس اجول ہونے والا ہے رام نام سنکرتن میں اتنی بھیڑ محلوم پرتا آرکیسٹا پارٹی کا منچ ہے رام نام بھی آپ لوگ کو بڑھیاں لگنے لگے جب ہماری گاڑی آگے بڑھی سرک کے کنار ہی وہ دریشی تھا سب جوبک سب آگے کھڑا ہے تو تم کو اور خوشی ہوں جوبکاں کا روجہان ہو گیا ہے رام نام کے پرتی لیکن جب میں منڈپ کے نکٹ چلا گیا ہماری گاڑی گئی تو تو میں سویم نحال ہو گیا منڈپ کے چاروں طرف گھوم کر کے جو ناچنے والا تھا بھیتر سے بالا تھا ناچنے والا اب باہر سے ناچنے والی بن گیا تھا سولہ برسیے لڑکیوں کا جو روپ ہوتا ہے جو اس کی بناوٹ ہوتی ہے سب بنائے ہوئے تھا پیر میں جھمکا لگائے ہوئے تھا کامو دیپن کرنے والے چہرے پر تمام ٹھیکہ ٹھیکہ سب لگائے ہوئے تھا اب ہیلم کی سری گلی دھون میں رام نام گا رہا تھا جبجن سماج کے لوگ جواب برد کے لوگ برہاں کو ٹھیل کر کے ادھر کر دیا سب آگے سنہ تانے ہوئے ہیں اس کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ ہرے رام ہرے رام ہو رہا ہے کہ ہرے رابن ہرے رابن ہو رہا ہے ہرے کرسن ہرے کرسن ہو رہا ہے کہ ہرے کنس ہرے کنس ہو رہا ہے اتنی بدھی ماری گئی وہ رام نام نہیں سمجھ رہا تھا دھون کو سن رہا تھا گانے والوں کی بھاو بھنگیماں کو دیکھ رہا تھا اس کی کام بھاونا کو جگانے میں وہ رام نام سنکرتن پریرنا دے رہا تھا اتنا بڑا پتن کا کارن ہمارے دیش میں آیا ہے آج کے تمام پربدھ سماج کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ اس آسٹو جام کو بند کر دو اتنا خرج کر کے رام نام چون کرتے ہو اب ادھر کارجالے سے بول رہا ہے ایک آدمی کہ پھرلان نمبر کے گروہ آ جائی آپ لوگوں کا سموے ہو رہا ہے کچھ دیر ہم کھڑے رہ گئے وہاں درشیوں کو دیکھنے کے لیے اس کا نسکرس نکالنے کے لیے یا گروہ ہو کیا رہا ہے یہ گروہ کا نام ہوا کہ پھلنا گروہ کرتنیاں آ جائیں منڈپ میں آ نہیں رہا ہے تو وہ کہ پکارا جاتا ہے تو دل آتا کیوں نہیں ہے کوئی سراب کے پلو تھین لیے ہوئے کوئی گانیا بھر کر کے دم لگا رہا ہے ہم نے کہا وہ سب کیا کر رہا ہے کہا رام نام گانے کا مود بنا رہا ہے جو سراب بنا کر کے رام رام کہنے کا مود بنا بے وہ دیش کو نرک منا ہی ٹھیل جگاتا ہے اور کہاں جائے گا بہت سمحلنا ہے بگاڑ کا یہ کارن نہیں ہے اسلیل ساہیت یہ ہے اسلیل پوشٹرز ہیں آپ چوک چوراہے پر دیکھتے ہیں جتنے اسلیل پوشٹرز ہیں مہاتمہ بینوبہ مدھ پردیس کے اندور بے مہلا پر سکھن سیویر لگائے ہوئے تھے سنت بینوبہ جی ایک دن وہ نکل گئی شہر کی طرف تو سنت تھے تمام دیبالوں پر جو اسلیل پوشٹرز دیکھے بینوبہ جی نے کہا کہ ہم یہاں مہلا سیویر کیا لگائے ہوئے ہیں جہاں ایسے ایسے پوشٹرز ہیں جو بچے اور بچیوں کی آنکھوں پر آکرمن کر رہے ہیں جہاں جہاں ایسے گلت گیت ہیں جو بچے اور بچیوں کے چط پر آکرمن کر رہے ہیں ہمارا تین دن کا اس سیویر کیا کام کرے گا ستھ اپنوں کو یاد ہوگا تمام لڑکیوں کو بینوبہ نہ اُبھارا کہ بیٹیوں اپنی ستت کی رکھچہ کے لیے اپنی مریادہ کی رکھچہ کے لیے کرانتی کرو منو بینوبہ جی سے نردیس پا کر کے وہ تمام نبو ڈھائیں بھارت سرکار سے مانگ کرنے لگی اکھوار میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے بینوبہ جی ایک کہانے پر کندھا پر نسینی سیڑھی لے کر کے اسلیل پوشٹر کو چیڑ چیڑ کر کے لڑکیاں پھیکتی تھی بھارت سرکار سے مانگ کرتی تھی کہ اسلیل پوشٹروں کا پرکاشن بند ہو انتھا ان درشیوں کو دیکھ کر کے ہمارے بھائی لوگوں کا مستش خراب ہوتا ہے اچھو راہے پر میری پرتشتہ لوٹی جاتی ہے یہ دو گھنٹہ ستشنگ بیٹھ لینے سے سب کام ہو جائے گا سو نہیں ہو جائے